بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا ملک میں مہگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور اب حکومت تقریباً تین سو کے قریب مختلف عدویات کی قیمتیں روائز کر رہی ہے یعنی ان کو بڑھانے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے ڈسکشن ہو رہی ہے ان میں سے غالباً ایک سو بیس دوائیاں ایسی ہیں جن کی قیمت فوراً بڑھا دی جائے گی لیکن کتنی بڑھائی جائے گی یہ بھی تک واضح نہیں ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی شعبہ کوئی جگہ کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی جہاں پہ قیمتیں بڑی نہ ہوں اور عام آدمی کے لیے وہ عذاب کی طرح ان کی آنکھوں میں جھاک رہی ہوں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنی ایک وی لاغ میں کہا کہ حکومت ترخواہیں اور مرات وغیرہ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہو جائیں گی کم اس میں کتنی کم کی جاتی ہیں یہ فیصلہ جیسے ہی ہوتا ہے تو یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا وہ تو کوئی نہیں لیکن حکمران اپنے یاشی اور اپنی چیزوں پر کمی نہیں کرنا چاہتے اس میں کافی مشکلات ہیں ان معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے حقیقتاً ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی حکومت یہاں موجود ہوتی جس کو عوام کی تائید اور سپورٹ ہوتی کیونکہ اس میں صرف تنخواہیں کم کر دینے سے یا مرات واپس لے لینے سے معاملات حل نہیں ہوں گے میرا نہیں خیال کہ اس سے اتنی بڑی بچت ہوگی اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ خاصے سخت اقدامات اٹھانے ہوں اور اس کے علاوہ آئی ایم ایس سے کرزہ لینے کے بجائے ہم اپنے ہی لوگوں سے کرزہ لینے کا کچھ انتظام کر سکیں جس میں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہمیں پیسہ دیں اور یہاں انویسٹ کریں اور وہ پیسہ جو ہے وہ ان کا انویسٹڈ ہو اس کے اوپر ان کو کچھ نکچ پروفٹ ملتا رہے تاکہ وہ اپنے ملک کے خدمت بھی کرنے اور ان کی رقم جو ہے وہ ضائع بینے جائے یہ کام صرف اس وقت ہوگا ہے جبکہ یہاں پہ وہ حکومت ہوگی جس کے اوپر عوام اعتماد کریں گے ایسی حکومت جس کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں اس کو کوئی پیسہ نہیں دے گا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب یہ سورتل لینڈ بغیرہ گئے ہوئے تھے اور وہاں سے یہ ہماری ایک یونائٹ نیشن کی سپانسرٹ کانفرنس تھی جس میں کہا گیا کہ پاکستان کو کلائمٹ چینج کی وجہ سے جو نقصانات ہیں اس کے لیے مدد کی جائے اور یہ لوگ وہاں سے چھلانگیں مارتے ہوئے آئے اور وہاں پہ بھی بڑے وہاں سے ہر لمحہ خبر دی جا رہی تھی کہ پاکستان کو دس سرب ساڑھے دس سرب ڈالر دینے کے لیے لوگوں نے وعدہ کیا ہے اور یہ ملکوں نے جنہوں نے وعدہ کیا ہے وہ فوراں دیں گے اور اس طرح پاکستان کیا ڈیفارڈ کا خطرہ بھی ٹل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فانہ معاشی طور پہ بقتی طور پہ کافی بہتر ہو جائے گا وہ کدھر گئے پیسے آپ ڈیفارڈ کے بالکل قریب ہیں آپ کے جو آہ ریزروز ہیں وہ تین بلین سے بھی کم ہو گئے لیکن باہر سے ایک پائی بھی نہیں آئی اور یہ مجھے پہلے سی شک تھا خیال تھا کہ وعدہ وعید اپنی جگہ پہ لیکن جب تک یہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ باہر سے کوئی پیسے دے گا ان کے اوپر کرپشن کے الزام آتا ہے پوری دنیا میں شہرت ہے کتابیں لکھی جا چکے ان لوگوں پہ جب ایسے حکمران ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں دینے والے پیسہ دینے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ کھایا نہ جائے ضائع ہو جائے گا اور جس کام کے لیے دیا جا رہا ہے وہ پورا نہیں ہوگا اب یہ جو سلسلہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایسی حکومت ہونی چاہیے جس پہ پبلک کا اعتماد ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو لیکن بدقسمت ہی کہ یہ حکومت ہر وہ حربہ اختیار کر رہی ہے جس سے کہ وہ الیکشن سے بچ سکے آج نیب کے آرڈنس کے اندر ترامیم جو کی گئی تھی جس کے اوپر عمران خان نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی تھی اس پہ بھی ہیرنگ ہوئی اور اس ہیرنگ کے دوران چیف جسس نے یہ کہا کہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے فیصلے عوام کریں اور عوام کے فیصلوں کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے الیکٹڈ اپنے اعتماد کے لوگ موجود ہوں جو ان کے بحاب پہ فیصلے کر سکیں عمران خان نے جو وہاں پہ پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے وہ بنیادی طور پہ تو ہیومن رائی یہ جو بیسک رائٹس ہیں فنڈمنٹل رائٹس ہیں پاکستانیوں کے ان کے بارے میں کی ہوئی ہے کہ ایک حکومت اپنی مرضی کا ایک قانون پاس کر کے جس سے وہی سو پچاس لوگ جن کو فائدہ پہنچتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا کے اور باقی قوم باقی پاکستان کے بائیس کلوڑ لوگوں کا پیسہ کھا جائے تو یہ ان کے حقوق کو قصب کرنے کے مترادف ہے بار صورت یہاں پہ سپریم کورٹ میں روزانہ کچھ نو کچھ بات چیتھوڑی بہت ہو جاتی ہے اور لمبا وقت ہو گیا یہ کیس چلتا جا رہا ہے اس وقت تک چلتا جائے گا جب تک کہ ہر کرپٹ آدمی اپنے سارے کیس معاف نہیں کروا لیتا اور پیسے کھا بھی نہیں جاتا بار صورت چیف جسلز نے کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے انہوں نے یاد کرایا کہ راجہ اسکندر سلطان جو کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کے چیرمن ہے انہوں نے پچھلے سال نومبر میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے پچھلے سال وعدہ یہ کی تا کہ میں نومبر میں الیکشن کروا سکتا ہوں یعنی نومبر دوہزار بائیس میں اور الیکشن کمیشن کے کام بھی ہے کہ وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوں اب وہ لیتلال کر رہے ہیں سارے سو چیف جسلز نے کہا کہ کہاں نومبر اور اب فروری آ گیا دوہزار تئیس کا تو الیکشن کیوں نہیں کرواتے وہ چیف جسلز نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے پارلیمنٹ میں اگر کوئی ایسا قانون بن جائے پاس ہو جائے جو کہ جس میں سمجھا جائے کہ اپوزیشن سمجھتی کہ اس میں اس کے حقوق مارے گئے یا عوام کے حقوق مارے گئے اور وہ کسی وجہ سے پارلیمنٹ میں نہیں ہیں تو تب تو ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آ کے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں اس لیے ہم یہ سن رہے ہیں اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے یا ان کی قوانین بنانے کی جو آہ ذمہ داری ہے ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں اس پہ تو بات نہیں ہے لیکن ڈیفینٹلی بات اس پہ اس لیے یہ ضرور کی جا رہی ہے کہ قانون جو ہے وہ آہ اگر کسی کی نظر میں وہ درست نہیں ہے اور عوام کے حقوق غصب کر رہا ہے تو عدالت کو دے کے فیصلہ کرنا ہوگا بہرحال یہ چیز چل رہی ہے اور عدالت کے بات چیز سے آج یوں لگ رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں آگے ہمیشہ ان کی تھرست یہی رہی وہ بار بار عدالت یہی کہتی رہی کہ عمران خان اپنی پارلیمنٹ میں جائے لیکن اب انہوں نے جب دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اسلیفیں دھڑا دھڑ منظور ہو گئے بلکہ پارلیمنٹ میں جو لوگ واپس جانت چاہ رہے ہیں ان کے بھی اسلیفیں منظور کی ہوئے ہیں اور اس پہ فیصلہ ہو نہیں رہا تو کافی اس کی وجہ سے ججز کی بھی سوچ میں کچھ تبدیلی نظر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو آج بڑی امپورٹنڈ ڈولمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں صوبوں کے گورنر پرنشل اسمبلیز کے الیکشن کروانے میں رکاوٹ ڈال رہے تھے کے پی کے گورنر بھی اور پنجاب کے گورنر بھی دونوں مختلف وجوہات بیان کر رہے تھے لیکن نیچے انتظامیہ جو ہے وہ یہی وجوہات میں ان کی وجہ یہی وہ بیان کرتے تھے کہ جناب ہم مصروف ہیں لانڈ آرڈر سیچویشن کے معاملے میں سینسس ہو رہا ہے باہر دہشت گردی ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کرا سکتے پنجاب کے جو گورنروں انہوں نے بڑی مزہ کے خیز قسم کی اپنی سٹیٹمنٹ دی کیونکہ لہور ہائی کورڈ نے دونوں گورنر سے اس کے اوپر جواب مانگا ہوا تھا الیکشن کمیشن سے مانگا ہوا تھا الیکشن کمیشن بھی پتا چلا کہ وہ الیکشن سے کتر آ رہا ہے اور دوسری طرف پنجاب کے گورنر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے تو اسمبلی تحلیل ہی نہیں کی الیکشن میں کیوں نہ اس کو میں تو نہیں ڈیڑھ دے سکتا اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس پر دستی نہیں کیے وہ تو اٹھالیس گھنٹے اس کے پورے ہو گئے اور وہ خود ہی اسمبلی ڈیزولو ہو گئی وہ جو اسمبلی بھیجی تھی چیف منسٹر نے وہ اٹھالیس گھنٹے پڑھی لئے اس کے بعد اسمبلی خود ہی ڈیزولو ہو گئی آپ سوچئے یعنی یہ ملکی معاملات عوام کے مفادات عوام کے حقوق اس کو کس طرح یہ پسے پشٹ ڈالتے ہیں کس طرح کی اپنی توجیحات اور ان کی وضاحتیں ڈھونڈتے ہیں جو بالکل مذہر کا خیز بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اسمبلی تو ڈیزولو ہونی ہونی جب چیف منسٹر ایک اسمبلی بھیج دیتا ہے تو گورنر کو چیف منسٹر کی اسمبلی یا اس کی ریکمنڈیشن کو رد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے نتیجہ یہ کہ وہ اس کو رکھ چھوڑے یا نہ رکھ چھوڑے اسمبلی ڈیزولو ہو گئی جب ہو گئی تو تم نے تاریخ دینی ہے لیکن گورنر صاحب نے دے رہے بارثورت آج لاہور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور انہوں نے کہا کہ نبے دن کے اندر اندر الیکشن ہوگی اور الیکشن کمیشن اس کا ذمہ دار ہے اور ان کو یہ آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی یعنی نبے دن کے اندر اندر الیکشن کرنے ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی کہ عوام کے جو نمائندگی ہے وہ یا عوامی لوگی فیصلہ کریں وہ کسی حد تک پارشلی آپ سمجھئے کہ اس پہ عمر ہو جائے گا کیونکہ دو اسمبلیاں جو آج غیر فعال ہیں اگر ان کے الیکشنز ہو جاتے ہیں دو پرونشل اسمبلیز کے تو وہ پھر فعال ہوں گی اور اس کی وجہ سے دیفنیٹلی عوامی رائے جو ہے وہ سامنے آنی شروع ہوگی اب یہ واقعی اس طرح ہوتا یا نہیں بہرثورت لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر اپنا دے دیا دوسری طرف یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی ایک وی لاغ میں پہلے بھی کہا کہ ایکانومی میئرز کی بات بڑی چلی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکانومی میئرز میں وہ کریں گے اور اس میں جو جو کچھ بھی بچت ہو سکے وہ ہماری ایکانومی کے لیے اچھا ہوگا ایکانومی یعنی جسے ہم کہتے ہیں کفائشاری والے میئرز وہ تو کرنے چاہیے ہمیشہ ہی کرنے چاہیے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کفائشاری کرتے کرتے آپ عام آدمی کا روزگار اس سے چھین لیں کفائشاری جو کرنے ہوتے ہیں وہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی تمام ذمہ داریاں سادگی سے سر انجام دیں اور جو بھی اس میں فالتو اخراجات ہیں یا آپ کوئی تھوڑا بہت لیوش قسم کے کر رہے ہیں وہ آپ نہ کریں یہاں پہ سب سے امپورٹن چیز یہ تھی کہ اگر یہ نیپ کا قانون امنڈ نہ ہوا ہوتا تو بہت سارا پیسہ جو باہر تھا وہ آ سکتا تھا فوری طور پہ جو اس نیپ کے قانون کی تبدیلی سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اگر آپ ان کا اندازہ کریں تو میرا خیال ہے کہ اربوں ڈاورڈر ان لوگوں کے پاس ہوں گے نیپ کے قانون سے تقریباً دو ہزار چار سو لوگ ابھی تک فائدہ اٹھا چکے ہیں اس میں چھ سو پچاس عرب کی کرپشن کے اختیارات کا یعنی کرپشن تھی جس میں اختیارات کے غلط استعمال کا الزام بھی تھا ان لوگوں پہ اب چھ سو پچاس عرب روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں اور یہ اور بھی اس میں بہت سرے اور رقمیں بھی انوارڈ ہیں جیسے ہی ملزمان کے کیس ختم ہوئے سولہ سو پچاس ملزمان کے کیس ایک وقت پہ ختم ہوئے اور سات سو پچاس ملزمان کے کیس جو ہیں وہ عدالتوں سے واپس لیا گئے پھر پانچ سو پچاس پی ٹی آئی کے ملزمان جو ہیں ان کے بنائے ہوئے قانون اور پی ڈی ایم اور اٹھارہ سو پچاس جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے لوگ تھے جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس میں سرکاری ملازمان کی جو شر جو شرح ہے وہ صرف کیارہ پس فیصد ہے سیاست دان تقریبا جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ کوئی ستر فیصد کے قریب ہے اور کوئی دس فیصد لوگ وہ ہیں جو کہ پرائیویٹ بزنس وغیرہ کرتے ہیں یہاں پہ جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پولٹیکل پارٹیز نے بڑا سب نے اس میں ہاتھ روئے اس بہتی گنگا میں اور اس میں پیپلز پارٹی کے بھی تقریبا نے تالیس ارکانیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس میں پی ٹی آئی کے سولہ ہیں سب سے کم میں پی ٹی آئی کے نون لیگ کے کتیس ارکان اور جن میں وہی شریف فیملی وغیرہ سب بڑے لوگ وہ اس میں شریک ہیں جمعیت علماء اسلام کاف لیگ ایم کی ایم اور این پی وغیرہ باب نیشنل ان میں بھی دوسری جماعتوں میں بھی تھوڑے بہت لوگ فائدہ اٹھانے والے موجود ہیں سو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ یہ جو کھایا پیا گیا پیسہ وہ واپس نہیں آیا آپ دوائیاں مہنگی لیں گے آپ تیل مہنگا لیں گے گھی مہنگا لیں گے پیٹل مہنگا لیں گے ڈیزل وجلی گیس کوئی چیز سستی نہیں ہوگی لیکن تنخواہ کم ہوگی دوسری طرف بے رہمی کا عالم دیکھئے ہم دعا دیتے ہیں طیب اردگان کو کیوں کہ ہمارے دو حضرات یعنی پرائم شہباز شریف اور بلاول زرداری جو کہ فورم نیسٹر ہیں انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ ہم ٹرکی جا رہے ہیں اور ٹرکی میسیج بھی دیا یہ ان کو تو موقع چاہیے ان کو صرف بہانہ چاہیے کہ جی یوں نکل جاؤ ادھر نکل جاؤ کیونکہ پیسہ انجوائی کرنا وہاں پہ جا کے اب وہاں پہ جا کے انہوں نے بہترین ہوتلز میں ٹھہر نہ تھا اور میاں صاحب اگر جاتے ہیں تو وہ تو کباب شواب بھی وہاں پہ کھاتے ہیں ٹرکش کباب یہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طیب اردگان نے بڑی مربانی کی انہوں نے کہا کہ جی ہم اس وقت مصروف ہیں اور ہم نہ آپ کو ریسیب کر سکیں گے نہ آپ کو دیکھ سکیں گے باتچیت کر سکیں گے کیونکہ ہماری اس وقت ساری توجہ ان لوگوں پہ ہے جو بیچارے زلزلے میں فسے ہوئے ہیں یا مارے گئے لہذا ہم آپ کو ریسیب نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک اشارہ دے دیا کہ آپ مربانی کر کے اس وقت نہ آئیں اس نہ آنے سے طیب اردگان نے پاکستان کے کوئی چھبیس لاکھ ڈالر بچا دی ہے اس دونوں ان دونوں حضرات کے اور ساتھ اس کے ستر مفتخورے جا رہے تھے جنہوں نے وہاں جا کے تو تصویر تصویر کشی کرنی تھی انہوں نے جا کے وہاں پہ تو مختلف ہوتلوں میں ٹھہرنا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ جو ہوتل تھے ان کا خرچہ جو بتائے گئے سولہ لاکھ ڈالر صرف ہوتلوں کا خرچہ تھا ان ستر پہ ستر لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہیلیکاپٹر استعمال ہوتے جو ہوائی جاز کے ٹکٹ شکر یہ اس کے علاوہ ہے اب ان کو تو کوئی خیال نہیں لیکن آپ دیکھئے کہ تیب اردگان نے اپنے ہی مفاد میں کہ ان کے اپنے لوگ فسائے پڑھے اور ان کے لیے وہ مصروف ہیں تو انہوں نے ان کو بیلکم نہیں کیا لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس میں پاکستان کے چھبیس لاکھ ڈالر بچ گئے اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقا 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 موسیقا